علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ اینڈ فنشن اور برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسے خر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیس تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سواد کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا پتلکاروں کو بولایا ہے اور وہ بھی امری تنگر میں بھرے بازار میں چوک پہ ناکے پہ کس لیے بولایا ہے کیا وجہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میڈیا کے مادھم سے ہی ہم کو بہت دیکھنے کو ملتا ہے مل رہا ہے کہ مومرہ کوسا میں ٹرافک کی کتنی سمسیا رہتی ہے اور اگر لوگ جگہ جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیتے تو ان پر کاروائی ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رمضان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور آپ لوگ کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پچھلے پات سال سے میرے والد اشرف شانو پتھان اس جو رمضان میں جو ہوتی ہے ٹرافک اس کو مینج کرنے کا کام کرتے ہیں اپنے والنٹرز کے ساتھ اور پچھلے تین سال سے ٹیم ایم ایس پی کے ذریعے میں اور ہماری ٹیم جڑ کے پچھلے تین سال سے ٹرافک مینج کرنے کا کام کر رہے ہیں تو اس سال بھی ہم لوگ ٹرافک مینج کرنے کا کام کریں گے رمضان کے شروعات سے ہی لاس دن تک کام کریں گے انشاءاللہ پر جو سب سے بڑا مددہ ہے پارکنگ کا اس کا جو سمادھان ہے وہ نہیں نکل پانے کی وجہ سے جب باہر باہر سے لوگ آتے ہیں مومرہ میں جب رمضان کا ماحول رہتا ہے فیسٹیول رہتا ہے تو ہر جگہ سے لوگ آتے اور کافی الگ الگ دھرموں سے بھی لوگ آتے ہیں بہت مہیلائیں آتی ہیں ان کی سیفٹی کا بھی پربند ہمارے پاس اتنی لیڈیز وولنٹیا سے وہ کرتے ہیں بٹ سب سے بڑا ایمپورٹنٹ مددہ جو رہتا ہے وہ پارکنگ کا رہتا ہے تو ہم یہ جو پینٹیا دادا گراؤنڈ ہے جو یہاں سے آپ کو سٹیٹ دکھ رہا ہوگا اس گراؤنڈ میں ہم نے لوگوں کے لیے فری مفت پارکنگ رکھی ہے اور ہم اپنا اپنے ایک وولنٹر دو وولنٹر کو بھی رکھیں گے جو آپ کی گاڑی کی واضط کرنے کی کوشش کریں گے پوری پوری انٹری اور ایکزٹ گاڑی کا وہ دیکھیں گے تو ہمارے دو وولنٹر ادھر رہیں گے اور باقی کے جو جیسے کہ ٹرافک جہاں پر ہوتا ہے زیادہ امروٹنگر دارال فلا کی طرف تنور کی طرف الماس کی طرف یہ جو مین پٹہ یہاں پہ ٹرافک ہوتا ہے تو ہمارے وولنٹرز یہاں پہ رہتے ہیں اور سامنے جو مارکٹ کا روڈ ہے جہاں پہ راجیف گاندے یونین ہوکر کے لوگ کے ساتھ بھی ہم کوپریٹ کرتے وہ بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے اور مارکٹ کے ایریا کو وہ لوگ ٹرافک فری ہمارے ساتھ مل کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی بارے میں میں چاہتی تھی کہ میڈیا کے مادہم سے ہم یہ بتا سکے لوگوں کو کہ یہ چیز اکیلے ممکن نہیں ہے جو بھی مومرہ کوسا کے سارے لوگ اس میں جڑے اور رمضان کے مہینے میں آفیت برکرا رکھنے کی کوشش کرے تاکہ مومرہ کوسا کے لوگ اور جو باہر سے بھی مہمان آرہے ہیں ان کے لیے رمضان ایک اچھا خوشی فری پارکنگ رہے گی اور اس میں ایڈیشنل ہی ہمارے دو وولنٹرز رہیں گے جو پوری کوشش کرے گے آپ کی وحیقل کا خیال رکھیں گے پارکنگ آپ کہاں دینے والے ہو کہ مومرہ ہمیں مارکیٹ یہاں سے لے کر کوسا تک مارکیٹ لگتا ہے تو پارکنگ پھر ایک ہی جگہ پہ دینے والے کے ایک دو جگہ لگنے والے دیکھیں ہم ابھی فلال کوشش کریں انشاءاللہ جو آپ نے گراؤنڈ آپ کو پتا ہے جہاں پہ ابھی ابھی ہمارا فیسٹیوال ہوا تھا خود بڑا گراؤنڈ ہے وہاں پہ پارکنگ دینے کی ہماری کوشش ہے اور ہم دے رہے یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی بہت جیسے جیسے ہم کو ایسا لگے گا کہ وہ انف نہیں ہو پا رہا ہے اور کرنا چاہے تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے اس بارے میں ہم نے جو سمبندت ادھیکاری ہے جو آفیسرز ہے ہماری ان سے بات ہو چکی ہے ہم نے مومرہ پولیس ٹیشن کے جو سینئر سر ہے ان کو بھی ہم نے لیٹر دی دیا ان سے بات کی ہے اور ٹرافک پولیس کے جو سینئر سر ہے ان سے بھی ہم نے بات کی ان کو بھی لیٹر دے چکے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہماری پلیس ہیلپ کریں جہا پہ بھی ہم کو لگا آپ ہمیں سپورٹ کیجئے جہا پہ بھی آپ کو لگے گا ہم اپنے والنٹیس کے ساتھ آپ کو سپورٹ کریں گے یہ جو دکانے لگ رہی ہیں جس سے بادہ اتپن ہوگا ٹرافک جو ہے جام ہونے کا اندیشہ رہے گا تو اس کو لے کر کے کیا بولیں گے اب کیا کہنا چاہے ہیں ٹرافک جو ہے مسئلہ وہ ایک سیکشن کو ہم بلیم نہیں کر سکتے بہت سارے سیکشن جب مل کے نہیں کوپریٹ کرتے تب ٹرافک ہوتا ہے جیسے کہ عام سیویلینز بھی جو رونگ لیتے ہیں یا رونگ آڑی پارک کر دیتے ہیں پھر چاہے وہ آپ جو ہاکرز کی بات کر رہے ہیں اون کی بھی چاہے پھر وہ آٹو والے ہو گئی سب کا مکسٹ اگر ایفورٹ رہے گا ٹرافک نہ ہونے دینے کے لیے تو انشاءاللہ بہترین ہو سکتے سب کا مکسٹ اگر بہترین ہو سکتے